بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں گاہوربٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ نے ضرور اس بات کو انجوائے کیا ہوگا جو آج دوپہر میں عمران خان صاحب نے بونگیاں ماری ہیں اور جس میں انہوں نے کہا ہے جس میں لوگوں سے جو فیک لائیو کالز لی گئی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کوئی کسی قسم کی بھی جہاں نا وہ لائیو کال نہیں ہوتی میں آپ کو یہ بات بتا دوں ایسا کوئی رسک جو ہے کوئی وزیراعظم نہیں لے سکتا یہ جو لائیو کال والا سین ہے نا یہ نواز شریف وہ کاپی کرتے ہونا لیا ہے نواز شریف صاحب نے انیس سن نوے کی گورنمنٹ میں لائیو کالز لینے والا سلسلہ شروع کیا تھا پھر نائیو نائیو سیون میں کیا تھا اچھا تب الیکٹرونک میڈیا نہیں ہوتا تھا ظاہر ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کال آئی کے نہیں آئی وہ ویسے ادھر بج ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی تو وہ جو کالز ہوتی تھی وہ بھی ہے نا وہ پی ای ڈی اور محکمہ اطلاعات اور ادھر ادھر کے پرائم منسٹر اس کے جو ملازم ہوتے تھے ان کو سوال دے کے کروائی جاتی تھی اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کی کالز کرتے چیزوں کو مینج کر کرتے لیکن اس میں بھی یہ پرپر صحیح جواب نہیں دے پاتے آپ اندازہ کریں کہ آج ایک بندے نے لوڈ شیڈنگ کا ان سے کہا کہ جی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو عمران خان کا جواب سنیں اور اس کے بعد آپ پی ٹی والے جو ہیں اس پر سر دھن رہے ہیں واہ 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 کر رہے ہیں اور باقی جو ریسٹ آف دا پاکستان ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک کیڑا کریکٹر سرٹے بات ہے فرمایا انہوں نے یہ ہے خان صاحب نے کہ جناب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ انہوں نے کہا اس لیے ہے کہ کوئی برف لیٹ پگلی گیا تھے انہوں نے اپنی نہلی برف تے پاتی قدرت تے پاتی پھڑ کے کہ برف ہی لیٹ پگلی پا جی میں کی کرا اگر برف لیٹ پگلی ہے خان صاحب وہ ایک الگ بات ہے وہ تو گلوبر وارمنگ کا جو معاملہ دنیا بھر میں چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جن پر آپ نے بہت واویلا کیا ہے کہ جناب بڑی کیک بیس لی گئی ہیں جناب اس میں بہت زیادہ کرپشن کی گئی ہے بڑی مہنگی بجلی بنتی ہے سارے گیٹی سوی گفتگ کی تیش آئید کان عباسی بھی پھڑیا شواز شریف پہ ڈالنے کی کوشش کی نواز شریف کو بھی اس میں انوال کیا یہ سارا کچھ کیا تو وہ تو الینگ جی کے اوپر نہیں چلنے تھے وہ تو فرنس آئل کے اوپر نہیں چلنے تھے اور دنیا کی جب الینگ جی اور فرنس آئل کی قیمت لویس لیول پر تھی تب آپ نے موہدے نہیں کیا لوگ کی ٹی وی پر پروگرام کر کر کے کہا کہ یار یہ کر لیں یہ کر لیں لیکن آپ نے نہیں کیا وہ ندیم بابر صاحب ہوا کرتے تھے جو پیٹرولیم کے آپ نے مشیر رکھے بیتے ہوں انہوں پہ ایمریکہ نس گیا ہے تو اس کے خلاف پھر آپ نے انکوائری ہولڈ کی اور اس کو نوکری سے نکال دیا انہیں کٹ تھا انہوں پھڑ کے اس نے ہمارے ایک دوست ہیں رضوان رضی صاحب ان کو یہ بتایا کہ جناب میرے پہ کیوں ڈال رہے ہیں چیزیں میں نے تو چھے مینے پہلے سمری لکھ کے بھیج دی میرے پاس پاور ہی نہیں تھی چیزوں کو معاہدہ کرنے کی یہ تو پاور تھی پرائیم نیسٹر کے پاس کیونکہ وہ ملک کے مالک ہیں ملک وزیراعظم ہیں ان کے پاس پاور تھی میں نے سمری بھیج دی اب پرائیم نیسٹر جو ہے اس کو کیبنٹ میں نہیں لے کے آ رہا یا اس کو پروف نہیں کر رہا تو میں کیا کروں میرا کیا قصور ہے تو خان صاحب جو ہے نا وہ حوصل میں وہ ہوروں والے ٹیک senhor سے باہر نہیں آئے اس وجہ سے چھے منے لیڈ ہوا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا بلکہ چھے منے سے زیادہ لیڈ ہوا ایک سال لیڈ ہوا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا اب دنیا کی مہنگی ترین جو ہے نا الین جی وہ ہم نے خریدی ہے دنیا کی میں غلط کہہ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگی الین جی جو خریدی گئی ہے وہ یہ جناب عمران خان کی اکمت کے دوران خریدی گئی ہے اور اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے گیس کا بہران ہے اس کی وجہ سے انڈسٹری بیٹھ رہی ہے لیکن خان صاحب نے گل کتنے پائی اوہ جی برف جیڈی نے لیٹ پگلی یعنی ایک عجیب حاصلی گفتگو ہے لیکن خان صاحب ہیں کہ وہ مران خان ہے وہ کر سکتا ہے وہ کرتے ہی چلے جائیں گے اب انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا وہ انکشاف انہوں نے کیا وہ انکشاف انہوں میں کیا جی میں میری سپورٹ میں ٹرپل پی ایش ڈی ہے یعنی اب یہ یہ بات آج سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھی پتہ نہیں کیڑے صوبے چاہو یا کیڑی انیویسٹی چاہو کتو پی ایش ڈی کر لی بارل وہ کہتا ہے میری ٹرپل پی ایش ڈی ہے وہ کلپ بھی آپ کو جو ہے نا وہ میں سنوا دیتا ہوں وہ آپ سن لیں کلپ جو ہے اس میں عمران خان صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ میری سپورٹ میں ٹرپل پی ایش ڈی ہے لیکن انفرشنلٹی میرے دیگر مسائلیتیں زیادہ تھے کہ میں اس کی طرف توجہ نہیں دے سکا تو اب میں ضرور اس کی طرف توجہ دوں گا یہ بات وہ ہر ایشیو کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پہلے وہ کلپ سن لیں اس کے بعد میں آپ کو جو ہے نا باقی باتوں کی طرف آتا ہوں مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا کیونکہ اس سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ میری اگر ٹرپل پی ایش ڈی ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ اور خاص طرح معیشت کا جو حالات ہے اور جو پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف تھی مہنگائی تھی تو وہ ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکتا اچھا اب سن لیے آپ نے خان سب یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دیگر جو ہے ملک کے مسائلتیں زیادہ تھے ذمہ داری اتنی تھی کہ میں صرف توجہ نہیں دیا سکا اور اب میں اس کی طرف ضرور آنگا یہ بلکل جا رہا ہے بڑی ایک ہسیلی گل ہے لیکن بہرحال خان سب ہیں انہوں نے کہہ دی گیا میں تو اس پہ ہستا ہوں اور آپ بھی ہسے یو آر فری کہ آپ ہس سکتے ہیں رو سکتے ہیں ہیں چیکہ مار سکتے ہیں خان سب کو بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا میرا ویسے مشورہ یہ ہے کہ خان سب کی گفتگو پہ ہسا دے رہے ہیں انہوں نے انڈیا سے پتہ نہیں کتنے سو عرب کی عدویات جو ہیں وہ مقوالی تھی انہوں نے دیگر بہت سارے ممالک عدویات جو ہیں وہ امپورٹ کر لی تھی اور بار پیدا ٹکا سینکڑوں عرب کا سینکڑوں عرب کا ٹکا لگاتا ہے یہ کرونا کا جو معاملہ چلا ہے مجھے یاد ہے یہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں ہم تو حیروں نے صافی نہیں مانتے نا وہ ہیں لیکن وہ پی ٹی ای کو جو لانے والے صافی تھے نا یہ جو انکرز تھے جو بہت زیادہ مشہور آگے ود ود کے کین دے سن کسی پی ٹی جو انگر لی اور عمران خان نہیں آئے گا پاکستان برباد ہو جائے گا تو وہ صاحب جو ہیں نا یہ ان میں شامل تھے اس ان کے ابھی ان میں نام آتا تھا ٹاپ ٹین کے اندر تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں ان کے پروگرام میں ان کے ایک رپورٹر نے انکشاف کیا تھا کہ تیرہ سو عرب روپے کا سکینڈل ہے جو کہ آڈٹ میں ثابت ہو رہا ہے لیکن حکومت اس کو منظر عام پر نہیں آنے دے رہی یہ تیرہ سو عرب کا سکینڈل کون جو آہ پاکستان کی حکومت نے خرچہ کی ہے کرونا کی ادویات دینے کے لیے کرونا کے معاملات آگے پیسے چلانے کے لیے اور لوگوں کو رلیف دینے کے لیے جو انہوں نے کلیم کیا ہے یہ تیرہ سو عرب روپے کا وہ سکینڈل ہے یعنی یہ تیرہ سو عرب وہ ہے جو آڈٹ میں کہیں اڈجسٹ نہیں ہو رہا اس میں کہیں ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ تیرہ سو عرب روپے یہاں پر خرچ ہوا ہے جو خرچ ہوا ہے ایکچوال وہ بہت زیادہ ہے وہ اس میں یعنی اس میں احساس پروگرام جو کہ بینیزر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کو آہ نام بدل کے کہ پیپلز پارٹی دے ہمیں چار ووٹ ہیں نا بجن حالانکہ انہوں نے کوئی نہیں بجنے وہ چارے آپ ہی نیچان دیکھیں انہوں نے پنجاب ہی چکش ہوئے لیکن باہر پھر بھی یہ خطرہ تو رہتا ہے خان سب کو تو لہذا اس کا نام چینج کر کے اس میں بہت زیادہ پیسے دیئے گئے اس کے سکینڈل آئیں گے نہیں آئیں گے وہ بات کی رہا سور ابنی لابریا گئے ایک تھی خرچ ہویا یہ خان سب کی کار کردی ہے سپورٹس پہ خان سب ہرے ورلڈ کب جیتے لے آپ پتہ نہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ یودی سابج سی بال میں تو نہیں مانتا ان دنوں میں میں بھی کرکٹ کا بہت زیادہ شکین تھا دیکھتے تھے ہرے جوانی تھی کرکٹ دیکھا کرتے تھے بڑے شوق کے ساتھ اس میں خان سب کی پورے ورلڈ کب میں کوئی کار کردی نہیں تھی ماظرہ کے ساتھ زیرو کار کردی تھی وسیم اکرم صاحب اگر آپ فائنل دیکھ لیں وہ اگر اوپر تلے دو پلیئرز کو اٹھنا کرتے تھے پاکستان فارق سی سمپل سی بات ہے لیکن اینیویز وہ ورلڈ کب لے آئے اور کہا جناب کپتان میرا کپتان میرا کپتان شروع ہوگی کپتان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ابھی انگلینڈ کا دورہ کر کے آئی ہے اور اب آج کل ساؤتھ افریقہ میں جو ہے وہ کھل رہی ہے وہاں پر انگلینڈ کی بی ٹیم کے ساتھ وہ میچ کھلے اور ون ڈے سریز ساری کی ساری گار کے پائیں ان کی جو اے ٹیم تھی اے ٹیم سے مراد ہے کہ ان کی جو نیشنل ٹیم تھی اس ساری ٹیم کو کرونا ہو گیا تھا لہٰذا انہوں نے جو ریزرگ میں کھلاڑی رکھی ہوتے ہیں ان کو ان کے ساتھ کھلایا اور پاکستان کی جو نیشنل ٹیم تھی ان کے آگے بلکل ڈھیر ہو گئی اور سارے کار آگئے اور اس کے بعد افغانستان ساؤتھ افریقہ کے طرف نکل گئے ہیں سوری ویسٹن ڈیز ویسٹن ڈیز چلے گئے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں میں ساؤتھ افریقہ کہا گیا ویسٹن ڈیز چلے گئے ہیں تو وہاں پر جا کر وہ اب کیا گل کھلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی آ رہا ہے اچھا اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کام کرنا ہو نا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نے اس میں ڈگری لی ہو خاص طور پر اگر وہ پولیٹیکل آدمی ہو اس کو اس کی ڈگری یہی ہوتی ہے کہ وہ پرپر پولیٹیکل آدمی ہو اور لوگوں کی نبس کو سمجھتا ہو کرکٹ کی بات آئی تو نجم سیٹھی صاحب صافی ساری زندگی لہیا پڑے یہی کام کیا نجم سیٹھی صاحب نے ان کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بنا دیا بہت سار لوگوں نے اتراز کیا کہ جناب ہے چیئرمن کی میں بن گئے پھر نیب نے بھی ان کو بلایا باتا وہ کیس کو چل رہے ہیں لیکن نجم سیٹھی وہ آدمی ہیں جس نے پاکستان میں کرکٹ کو زندہ کروا ہے اور پاکستان نے اس دوران جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹی کرکٹ میدان کے اندر ہمارا وزیر اظم کرکٹر ہے اور اس دوران تین سال کے دوران جو پاکستان کرکٹ ٹیم کو آہ شکست دے آہ کیا کہتے ہیں پی در پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ایک اور بات ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا وہ آہ ڈاکٹر مبشر حسن اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے ڈیتھ ہو گئی وزیر اخزانہ رہے ہیں پاکستان کے زلفکارلی بھٹو کے ساتھی تھے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے گھر میں ہی بنی تھی لاہور میں گلبرگ کے اندر آہ 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 زلفکارلی آہ یہ زلفکارلی بھٹو صاحب کی وزیر اخزانہ تھے تو ایک اور گروپ تھا پلٹیکل پارٹیز میں اختلف گروپس ہوتے ہیں ایک گور گروپ تھا ان کو شیح رشید صاحب ہیڈ کرتے تھے شیح رشید صاحب کو بابا سوشلزم کہا جاتا یہ والے شیح رشید پنڈیالا شیح رشید نہیں وہ دوسرے شیح رشید تھے آہ بڑے آنسٹ اور بڑے اچھے انسان تھے آہ وہ آہ ان کی بہول لگتی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو انہوں نے بھٹو صاحب کے کان شان بھرے کہ جناب یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ تو پی ایڈی ڈی ڈاکٹر ہیں انجینئرنگ میں سیول انجینئر ہیں ان کا کیا تعلق ہے یہ معیشت کے ساتھ آپ نے ان کو وزیر اخزانہ بنا دیا تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ بڑے آہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے قائع قسم کے شہصدان تھے اور بڑے چیزوں کو بڑے بریک بینی سے دیکھا کرتے تھے انہوں نے آہ شیح رشید کو تو کچھ نہیں کہا لیکن کیابنٹ کی میٹنگ کے اندر بھٹو صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر تم تو یار وہ سیول انجینئر ہو تمہارا کا کام ہے معیشت کے ساتھ تم کیسے چلا ہوگے معیشت تو ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی بار ٹھیک ہے کہ میں بھٹو صاحب انجینئر ہوں سیول انجینئر ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ غریب کے گھر کا بجٹ کیسے بنتا ہے اس لیے میں معیشت چلا لوں گا اور پھر ڈاکٹر نے معیشت چلائی اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ حالات تھے یہ وہ دور تھا جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا بنگلہ دیش الگ ہو چکا تھا پاکستان کے جو یہاں پہ ایکانومی ہے وہ برے طریقے سے شیٹر تھی یہاں پر بہت برے حالات تھے لیکن پھر ایسا ہوا کہ انیس سو چوہتر پچھتر کا واحد وجڑ ہے پاکستان کی طریقے میں جو زیرو ڈیفیسٹ کے ساتھ آیا اور اس بندے نے یہ معیشت چلائی تھی جس کی معیشت میں ڈگری کوئی نہیں تھی تو خان سب ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈی ایڈی ہیں یا نہیں ہیں یہ معاملہ جو ہے یہ ڈگری کا نہیں ہے ملک کو چلانا یا کرکٹ کو ٹھیک کرنا اس کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے سب سے پہلے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا بندہ کس جگہ پہ کس پوزیشن پہ رکھیں گے تو پھر جا کے معاملات آگے چلیں گے آپ کی اپنی ٹیم آج تک نہیں بنی چار دفعہ آپ نے وزیر خزانہ بدل دیا پھڑ کے اور ایک میر بان نہیں کر رہے ہیں یہ جو آپ کا پرنسپل سیکٹری صاحب ہیں جن سے سب کو شکایت ہے جہنگیر تریم سمیت انہوں بدل کے بھی ہلو شاید کو ہلوات بہتر ہو جل یعنی آپ کو چیزوں کے کوئی علن ہے نہیں خان صاحب کو اور پاکستان کا ستیانہ اس کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب نے جو بہترین کارکر جو دو چیزیں شخصیات پیدا کی ہیں نا ان میں ایک شباز گل صاحب اور ایک فردوس آشا قوان صاحب ہیں یہ دو کریکٹر انہوں نے متاثر کر رہے ہیں پاکستان کی کم از کم اون لائن سیاست کے اندر چلیں یہ کہہ لیتے ہیں کیونکہ دونوں ان ایلیکٹڈ نہیں ہیں سیلیکٹڈ ہیں تو ان دو اون لائن سیاست دانوں کو جو آپ نے متعرف کروایا ہے اب شباز گل صاحب کی بات ہوئی ہے شباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے ویسے وہ بڑا مزدار ہے مجھے وہ بندہ اس لیے اچھا لگنا شروع ہو گیا کہ اس کی ٹویٹ پڑھ کے اور اس کی جو تنز کیا ہوتا ہے اس پر مجھے ہسی آتی ہے بندہ جوائے کرتا ہے آج بھی انہوں نے تنز کیا اور عمران خان صاحب نے اس چیز کو اٹھا کے اپنی جو لائیو کال سین اس کے انڈ پہ انہوں نے وہ سنایا بغیرہ طور پر کہ جناب یہ دیکھے جی یہ جو رپورٹ آئی ہے نا وہ یہ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب جو دنیا میں سستہ ترین ملک ہے نا جہاں پر آپ رہائش رکھ سکتے ہیں وہ پاکستان ہے یہاں پر لیونگ سب سے زیادہ سستی ہے اس کا انہوں نے معاظنہ کیا آہ ظاہر ہے کہ وہ جو لس آئی بھی ہے انٹرنیٹ کے اوپر اس میں افغانستان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے انڈیا بھی ہے امریکہ بھی ہے دنیا کے سارے موالک ہیں آہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے نا یہ سستہ ترین ملک ہے اور یہ آہ اس یہاں پر رہائش بڑی سستی ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ آپ اس لس کے اوپر اور ساتھ جو انہوں نے یہ لس مرتب کی ہے اس کے نیچے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لس جو ہے ہم نے نیو یارک میں رہ کر مرتب کی ہے جو کہ دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے یعنی وہ پاکستان میں آکے انہوں نے مرتب نہیں کی تھی انہوں نے اندازے لائے مسال کے طور پر وہاں پہ اگر کہا گیا ہے کہ فرض کرے جناب ڈاکٹر جو ہے وہ عام ڈاکٹر گلی ملے گا وہ کتنے پیسے لیتا ہے مریض کو چیک کرنے کے تو انہیں بتایا گیا ہوا کہ جناب دو سو تین سور پہلے لیتا ہے تو انہوں نے کہا بڑا سستہ یہ تو ڈیٹ ڈالر نہیں بانتا سارڈا بڑا سستہ ہے ٹھیک ہے لہٰذا انہوں نے اس طرح کر کے چیزوں کو منیج کیا ہے جبکہ گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں وہ یہ ہے کہ گھی کی قیمت میں ایک دن کے اندر نویر پہ اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر بجلی کی قیمتوں میں دو ہزار اٹھارہ کی نسبت دگنے سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے دگنے سے زیادہ چینی کی قیمت جو ہے وہ دگنے سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے ساٹھ روپے تھی شاید کہ پچپن پہ تھی نوازشریف کے دور میں یعنی دو ہزار اٹھارہ میں اس وقت تو ایک سو بیس روپے کلو مل رہی ہے اس کا بھی نوٹس لی گیا تھا کہاں سب نے ویسے بایدہ وے یہ دودھ ہے ظاہر ہے یہ آپ بھی خریدتے ہوں گے میں بھی خریدتا ہوں یہ ستر روپے کلو تھا سر یہ شادمن مارکٹ پپلز مارکٹ کہتے ہیں اس کو یہاں پر جو وہیں یہی سے دودھ لیتے ہیں تو وہ جو پائی صاحب ہیں گجر صاحب ستر روپے کلو تھا سر آج ایک سو چالیس روپے کلو ہے جی ایک سو چالیس روپے کلو ہے یہ دودھ تو یہ ہے آپ کی خان صاحب آپ کی دور کی سستی ترین زندگی اور اس کو میں پھر آپ کو بتاؤں اس کو ناپنے کا ایک طریقے کار ہوتا ہے دنیا پھر میں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب پر کیپٹا انکم کتنی ہیں مثلا میں امریکہ برطانیہ سویزویل لینڈی جو مسائلے دیتے ہیں نا یو تھی بھائی ان کی طرف نہیں جاتا اس لیے کہ وہ تو ہم سے بہت آگئے ہیں نا سو سال آگئے ہیں کم از کم تو ساڑھا دی ہے کہ ناات ہوئی نہیں آندہ ترقی آفتہ ممالک کے اندر کیا بلکہ ترقی زیر ممالک میں بھی شاید ہمارا کوئی پتہ نہیں کنیمہ نمبر ہوگا بہرحال میں نے بھارت بنگلہ دیش اور پاکستان کے پر کیپٹا انکم نکال لی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے یہ آپ خود اس کو وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں بھارت کی پر کپٹین کم ہے جی اکیسو ڈالر یعنی وہاں پر ہر انسان سلانہ اکیسو ڈالر کماتا ہے پاکستان کی بارہ سو ساٹھ ڈالر اور بنگلہ دیش کی ہے بارہ سو اسی ڈالر اب یہ آپ برے سگیر پاکو ہند کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے اور بنگلہ دیش بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے کیونکہ برے سگیر میں سارے چیزیں تھیں وہ اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ وہ تین ممالک ہیں جنہوں نے ازادی حاصل کی تھی انگریز سے ایک ساتھ ہی بنگلہ دیش اکتر میں علاق ہوا اور اکتر میں علاق ہو کے بھی اس کی پار کیپٹین کم جانا بارہ سو سی ڈالر ہے اور پاکستان کی بارہ سو ساٹھ ڈالر ہے یہ ہے جناب آپ کی سستی ترین زندگی جو آپ یہاں پہ گزار رہے ہیں سو ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ گھر تو گلہ چھاڑ دیو نا وہ تو دیوانے کا خواب والی باتیں بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ہے وہ اصل اس ٹویٹ کی حیثیت حقیقت جو کہ میں نے شباز گلد صاحب کا ٹویٹ دیکھا اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی جو ریسرچ کی وہ سامنے آیا اور مزہ کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو آپ کا وزیراعظم آپ کے سامنے وہ کس طرح کر کے کوئی نام رکھا ہوا ہے وہ اس پروگرام کے انڈ پہ جو انہوں نے ٹویٹ پڑھ کے سنایا تھا نا وہ یہ شباز گلد صاحب کا تھا اصل بات جو ہے وہ خان اس لیے کہ خان صاحب کا غربت سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا جن کے پاس چار پیسے تھے اور اس کے بعد خان صاحب کی قسمت ایسی تھی کہ انہوں نے ایٹی ایم زندگی دے ہر دورچ بچپن سے لے گے تو چھہ سٹھ سال کی عمر تک ایٹی ایم ان کے اردگرد پھرتی ہوتی ہیں لہذا خان صاحب کو دودھ آٹے روٹی دال چیوی چینی چاول کا کوئی قیمتوں سے کوئی کنسر نہیں ہے جتنی باتیں کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں سیاسی بیانات ہیں ان پر بالکل یقین نہ کریں باقی پاکستان جو ہے وہ جس حالات میں ہے اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مہنگائی کا اندازہ کرنا ہو تو سرک پہ نکلیں عام آدمی سے پوچھ لیں کہ اس کے کیا حالات ہیں آپ کو مہنگائی کا پتہ چلنے جائے اس کے لیے کسی پی ایج ڈی کی ضرورت نہیں خان سب نیت بہتر کریں اور آپ کی نیت پہ ہمیں بھرپور شاکنی بلکہ یقین ہو گیا کہ تاڑی نیت ٹھیک نہیں فیل وقت کتنے ملتے انگلے بھی لا